اللہ یعفو لجميع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اصلاحات میں امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ذنوبہم یعنی امت کے گناہ اللہ سوات نفر مگر سات افراد مگر سات افراد کے معنی کیا ہے یہ سات افراد جو ہیں یہ آج کی رات میں محروم ہیں لہذا جو میری آواز اور میری یہ بات سن رہے ہیں حدیث کی روشنی میں وہ مایوس نہ ہوں وہ دل گرفتہ نہ ہوں دل شکستہ نہ ہوں بلکہ ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے اپنی اسخامی اور برائی کو دور کر لیں فرمایا کہ پوری امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخص دیتے ہیں معاف فرماتے ہیں مگر سات افراد وہ کون ہیں لا نصیب لهم ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیلت النصف من شعبان یعنی شعبان کی جو آدھی آدھ مہینے کی رات یعنی شب بھرات وہ سات افراد کون ہیں اساہر جادوگر جو جادو کرتا ہے کراتا ہے سیکھتا ہے اور جادو کے لئے کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس پہ جادو کرو سب شامل ہیں محروم ہیں جن لوگوں کو جادو اس کے دلچسپی ہے یا ارادے رکھتے ہیں جادوگر ایک جادوگری نہیں جتنے بھی اس کے لباظمات ہیں جادو کے ان سب کو جو بھی پسند کرتا ہے وہ وہ آج کی رات میں محروم ہے اسے چاہیے کہ توبہ کرلے اب آئندہ کے لئے وَشَارِبُ الْخَمْرَ اور شراب پینے والا تو شراب پینے والا اب تک تو پی جو جتنی بھی پی اب توبہ کرلو آج کی رات توبہ کر کے اور پھر تم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ لیکن جو مستقل پیتا رہتا ہے اور آج بھی تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں اس کے گناہوں کو نہیں بخشا جائے گا وَالْمُصِرُّ عَلَى الزِّنَا اور جو زنا پر اسرار کرے خواہش ہونا یہ غیر فطری سی بات غیر اختیاری بات لیکن اس کی اس کی حصول میں لگنا اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرنا اور مستقل ذہن میں یہی ہے کہ کوئی ملے کوئی مل جائے یہ ہے مُصِرْ عَلَى الزِّنَا فرمایا یہ یہ جو ہے آج کی رات میں یہ میں حالانکہ آج کرنے ہی رہا کرنے ہی رہا نہ شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا آج کی رات میں نہ زنا کرنے والا زنا کرنے والا لیکن ہیں ان کی یہ طبیعت میں شامل ہیں یہ چیزیں تو وَالْمُصِرُّ عَلَى الزِّنَا یہ بھی شخص محروم ہے وَقَاطِعُ الرَّحِمُ جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے قطع رحمی اور تعلقات توڑنے والا رشتہ داروں سے مو موڑنے والا اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر یعنی جو اس رشتے کو توڑے گا اس پر وہ محروم ہے قطع رحمی کرنے والا تو آج کی رات میری بات سن کے اگر کوئی اپنے تعلقات سمار لے تو انشاءاللہ اس فہرش سے نکل جائے گا وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ اور ماں باپ نے جس کو آگ کر دیا آگ کے معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے اتنا تنگ کیا اس نے اپنے ماں باپ کو اتنا ناراض کیا کہ ماں باپ نے تنگ آکے اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا نہ اس کی شکل دیکھتے ہیں نہ اس سے بات کرتے ہیں نہ ملتے ہیں ناراض ہیں آگ کے یہ معنی ہے سے طلاق ہوتی ہے ایسے ہی ہے آگ کے معنی یہ ہے کہ بس ماں باپ ناراض ہیں اور اس سے کوئی ملتا نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر باپ کا ماں کا انتقال ہو جائے تو ترکے میں یہ شامل ہے ترکے سے یہ محروم نہیں تو ایسا شخص جو دیکھے کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش نہیں راضی نہیں اسے چاہیے کہ آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لے توبہ کر لے معافی مانگ لے وَنَّمَّمُ اور چوغلی کھانے والا یہ نہیں کہ آج کی رات میں نہ کھاؤ جس کا کامی ہے یہ چوغلی کھانے والا کھاتا رہتا ہے اب کل بھی کھائے گا اور اس کی یہ مشغلہ ہے تو چوغلی کھانا نمام کہتے ہیں وہ بھی محروم ہے خود جائے ذالو اس کے لئے کوئی ٹیم نہیں بنائی اللہ نے کہ جاؤ جا کے چیک کر دیکھو کون چوغلی کھانے والا ہے وَالْبَخِيل اور جو مطلب یہ کہ جو بخیل ہے جو اپنے مال کو دوسروں سے چھپاتا ہے اس میں شریک نہیں کرتا کھانے پینے میں اور یہ کوشش ہے کہ میں دوسروں کا کھالوں کوئی میرا نہ کھائے اور مجھ سے نہ کھائے تو یہ بخیل بخل بھی بہت بڑی بیماری ہے فرما ہے کہ جو بخیل ہوگا آج کی رات میں وہ بھی محروم ہے المشاہن اور بغض رکھنے والا بغض ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اگر میرے دل میں کسی کے بھی جو لوگ تقریریں سنیں گے کل ان کے دل میں اگر کوئی بغض ہے بغض کے معنی کسی کے لیے ایسی اپنی کیفیت بنا لینا کہ نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی آج محروم ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے المشاہن الذی لا یکلم اخاہ المسلم فوق سلاست ایام مشاہن وہ ہے یعنی بغض رکھنے والا جو اپنے بھائی سے قطع کلامی کر لے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تین دن سے زیادہ جس نے ترک تعلق اور قطع کلامی کی وہ بھی آج کی راکھ میں محروم ہے اور یہی چیز یاد رہ جائے تو ستائیس شب میں بھی جو لوگ جمع ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں سے توبہ کر لیں اپنے آج سے کر لیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کل کی بھی دعا میں اللہ میا قبول کر لیں اور آگے جو رمضان میں راتیں آ رہی ہیں اس میں قبول کر لیں بہرحال یہ بہت بڑی محرومی ہوگی اگر یہ رات آئے اور اس قسم کے لوگ محروم رہ جائیں گے تو محرومی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اللہ تعالی ہمارے سب بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق اطاف کرمائیں